موسیقی کیا میجر جنرل فیصل نصیر سیاسی جماعتوں کی جانب سے متنازہ بنائے جانے والے پہلے انٹیلیجنس افسر ہیں؟ ان سوالوں کا جواب نفی میں ہی ہے میجر جنرل فیصل نصیر وہ پہلے ڈی جی سی نہیں جن کا ذکر سیاستدانوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی خبروں میں مل رہا ہے ان سے پہلے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ ڈی جی سی تھے میں خدایی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جعوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تھے زہیر الاسلام صاحب انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ عصیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوٹ سٹیپ ڈاؤن این گو ہوم یہاں تک کہ فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان اور اس وقت مسلم لگ نون کی حکومت کے درمیان معاہدے کی دستاویز پر سالس کے طور پر فیض حمید کے دستخط تھے اور معاملہ عدالت پہنچنے پر ان کا نام ہر طرف سنائی دیا تھا بعد ادا فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ بھی بنے اور مسلم لگ نون کے قیادت بشمول سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے متعدد بار جینرل فیض حمید کا نام لیا اور ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگائے تھے ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مسلم لگ نون کے عہدے داروں اور لیڈران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں دھرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں یہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو آج عمران خان موجودہ ڈی جی سی پر لگا رہے ہیں اس طرح جنرل فیض حمید کے بعد تائینات ہونے والے میجر جنرل عرفان ملک تھے جن کا نام مریم نواز نے لیا اور ان پر بھی سیاسی مداخلت کے الزامات لگائے گئے موسیقی موسیقی